یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جانور کے گلے میں چھوڑی چلانے سے پہلے اپنے انا پہ چھوڑی چلایا کریں اپنے گرور و تکبر کو چھوڑی چلایا کریں اور نہ یہی پربانی میں یاد رکھو ابراہیم کے زمانے میں نمرود نے گرور و تکبر دکھایا تھا انا ربکم العالی کا نعرہ لگایا تھا اور یاد رکھو اس سے پہلے کہ آپ گرور و پندار اور نفوت میں رہیں آپ اپنے بھائی سگے بھائی سے باکچت نہیں ہے آپ غیر کو گوشت دیں گے اپنے بھائی بہن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوض باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہ و من یدلل فلا هادي له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله فعوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه و نفخه و نفته یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا اللہ و اتقوا اللہ الذي تساءلون به و الارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار قال اللہ تبارک تعالى في سورة الحج عوض باللہ من الشیطان الرجیم و لكل امة و جعلنا من وسکا لیدکر اسم اللہ لیدکر اسم اللہ لیدکر اسم اللہ على ما رزقهم مهم بهيمة الانعام من بهيمة الانعام فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَادَ عِيْدُنَا برادران اسلام پردانشین خباتین ملت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اسلام کی دو عیدوں میں سے دوسری عید عید الادہا ہم منانے جا رہے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اتمنان سکون کی عید نصیب فرما اور ہماری عبادت و بندگیوں کو قبول فرما اور حاجیوں کے ارکان و مناسق کو قبول فرما آمین یا رب العالمین حضرین آئیے سے مناسبت سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے اہمیت کیا ہے اور قربانی سے متعلق چند احکام و مسائل اور عید کے تعلق سے چند احکام و مسائل یہ وقت کا تقوضہ ہے حضرین ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الحج کی آیت نمبر چونتیس پھٹی فور پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قربانی کی تاریخ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے احکام و مسائل کو بہت مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے یہ قربانی کی تاریخ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ رکھا ہے ہر امت کے پاس ہر قوم کے پاس ہر مذہب کے پاس قربانی کا طریقہ ہے صرف دین اسلام کو خمہ خمی ودنام کرنا اعتراض کرنا غلط ہے دیگر مذہب کے پاس بھی قربانی کا تصور ہیں ان کے مذہبی کتابوں میں بھی ہیں اور بلیدان کے نام سے بھیٹ چڑھانے کے نام سے باقاعدہ سب تصور پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے حاضرین اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان فرما دیا وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَا ہر امت میں قربانی کا تصور پایا جاتا ہے کیوں یہ قربانی کرنا ہے لِيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائیں اللہ کے نام پر قربانی کرو تقویٰ اور پریزگاری کے ساتھ قربانی کرو تقویٰ بہت ضروری ہے ریاکاری دکھاوے سے بچ جاؤ اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اللہ کے نام پر زبا کیا کرو لِيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ اور کیا زبا کرنا ہو بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں روزی روٹی کے طور پر جو بحیمت الْعَنْعَامِ دیا ہے یعنی پالتو جانور بیسٹ آف کیٹل جس کو کہا جاتا ہے ان میں سے جن کو کھایا جاتا ہے اور شریعت نے ان کو کہا ہے کہ یہ پالتو جانور ہے یہ بیسٹ آف کیٹل ہیں اور یہ بحیمت الْعَنْعَامِ سے ہیں ان میں سے تم زبا کرو اور فَإِلَٰهُ كُمِ إِلَٰهُ وَاحِد تمہارا رب رب واحد ہے قربانی اللہ کے لئے کیا کرو فَإِلَٰهُ أَسْلِمُ اللہ کے لئے تم مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان کب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کنپٹی کے بل لٹا دیا زبا کرنے کیلئے تیار ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صوفات آیت نمبر ایک سو تین سے دس تک پڑھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ جب کنپٹی کے بل لٹا دیئے تو اس وقت یہ دونوں باپ بیٹے مسلمان ہوئی اللہ اکبر یہ مسلمانی یہ تھے میرے بھائیو قدشتہ جمعہ آپ اس تعلق سے چند باتیں معلوم کیے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اللہ کے لئے صبر و تحمل کرنے والے اللہ کے نام پر کام کرنے والے اللہ والوں کو خوشخبری سنا دیا کرو حضرین قربانی کی تاریخ کیا ہے آئیے سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اللہ نے یہاں مختصر فرمایا کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور ہے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں سب سے پہلی قربانی جو ہمیں ملتی ہے انسان انسانی تاریخ میں human history میں انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ میں سب سے پہلے قربانی جو ملتی ہے دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی دو شروع کے اولاد حابل و قابل کی قربانی ہیں حابل و قابل کی قربانی کا تصور ہاں ہے اللہ تعالیٰ نے سورة المائیدہ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ حابل و قابل کی قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا کہ تم اے نبی آپ آدم علیہ السلام کی دو اولاد کے واقعے کو جو برحق واقعہ ہیں ان کو پڑھ کے سنا دیجئے جب دونوں نے قربانی پیش کی قربانی کا لفظ کے ساتھ ہیں ادھ قربا قربانا جب دونوں نے قربانی پیش کی فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحْدِهِمَا وَلَمِ تَقَبَّلِ مِنْ الْآخَرِ ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی دوسری کی قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پاس تقوی نہیں تھا آگے وہ آ کر کیا کہا لَاَقْتُلَنَّكْ مَای تمہیں قتل کر دوں گا مَای تمہیں قتل کر دوں گا قتل کی دھمکی دے دی کیوں تمہاری قربانی قبول ہوئی اس لیے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس لیے حسد کی آگ میں جل کے بھائی نے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دی یاد رکھو یہاں پر اب سوچنے کی بات یہ ہے قصور کس کا ہے کیا جس کی قربانی قبول ہوئی قصور اس کا ہے یا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی قصور اس کا ہے اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اللہ نے تمہیں قبول نہیں کیا ہے اپنا جائزہ لیا کرو تمہیں اپنی کوتائی پہ نگاہ رکھنا چاہیے یہ اور بات ہے کہ سامنے والے کی قربانی قبول ہوئی ان کے اوصحاف کو اپنایا کرو اگر سورج کی روشنی میں چمگڑر کو نظر نہیں آ رہا ہے قصور سورج کی روشنی کا نہیں ہے چمگڑر کے آنکھوں کا ہے کوتا چشم تم اپنے چشم میں اپنے آنکھوں میں گریبان میں جھاک کر دیکھو یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی ہے قصور ہو گیا اس کا اس نے اچھا کام کیا قصور ہو گیا اس کا نہیں تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی ہے یہ دیکھنا ہے لیکن یہ عجیب تماشا ہے ہر ظالم کا یہی طریقہ ہوتا ہے یہی شیوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں نہیں جھاکتا ہے کہ کیوں اللہ نے قبول نہیں کیا قابل نے بھی یہی کیا ہے اپنے گریبان میں جھاکا نہیں ہے کہ کیوں میری قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا تیری قبول ہوئی میں قتل کروں گا قبول ہوئی تو اچھی بات ہے نا تو بھی سوچ لے کہ اس کی کیوں قبول ہوئی ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے تقوی اور پرزگاری اندر لالیا کرو تقوی کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے اور یہی بات اللہ تعالی نے قربانی کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں ہی آگے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ حج میں ہی آگے فرمایا اللہ تعالی کو تمہارے قربانی کے گوشت کا خون گوشت پوست نہیں پہنچتا ہے اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تقوی تقوی چاہیے تقوی پیدا کیا کرو تقوی یہی ہے ہر عبادت کا مقصد ہے رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی فرمایا قربانی حج کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے حج ہو عمرہ ہو قربانی ہو روزہ ہو صدقات ہو خیرات ہو نماز ہو روزہ ہو سب کا مقصد ہے حصول تقوی حصول تقوی تقوی حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالی متقیوں سے قبول کرتا ہے حضرین یہ دنیا کی پہلی قربانی دنیا کی یہ پہلی قربانی ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سب سے عظیم قربانی کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے سورہ صفات کے آیت نمبر ایک سو تین سے ایک سو دس تک فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْعِلْجَبِينَ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہوئے اور مسلمان یعنی اپنے تن مند دھن کو اللہ تعالی کے لئے لٹا دیا اپنے محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لئے قربان کر دیا ہے اللہ نے جب جب کہا اسلم تو تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے ہیں جب جب اللہ تعالی نے کہا کہ قربانی پیش کرو ہر وقت کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب جب اللہ تعالی نے آزمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی ہے قربانی عیسار اور ابراہیم علیہ السلام کو جب جب اللہ تعالی نے کہا اسلم تسلیم و رضا کے پیکر ہے ہر طرح کے قربانیوں کا پیکر ہے ہر طرح کی آزمائشوں سے کھڑا اترنے کا نام ملت ابراہیمی ہے اس کے بعد اللہ نے کہا تب مسلمان ہوتا ہے کوئی رٹا دیئے چاکو چلانا شروع شروع کیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آواز دیا نا دینائی یا ابراہیم ہم نے آواز دیا ابراہیم قد صدقتر روئی تم نے اپنے خواب کو صحیح کر کے دکھایا ہے قد صدقتر روئی تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا ہے ہمیں تمہاری تصدیق چاہیے تھا لہٰذا تم اب زباں مت کرو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَدِيمٍ ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے بدلے میں اسماعیل کو فدیع میں لے لیا ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے دنیا والوں سے کہا کہ اسی پہ تم کو چھوڑا ہے ابراہیم کے ملت کو یاد کرتے ہوئے قربانی کیا کرو اب یہ ملت ابراہیمی اور سنت محمدی ہے اب یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اور اللہ نے فرمایا ہر قوم میں قربانی ہے حاضرین یہ قربانی کی تاریخ ہے قربانی کی اہمیت کیا ہے قربانی کی پرٹیکولر قربانی کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے قربانی کی فضیلت کے بارے میں پرٹیکولر کے قربانی جیسے بہت ساری ضعیف بے بنیاد موضوع روایتیں ہیں قربانی کا جانور بہت فربا موٹا کرو سمنو دہایاکم فا انہا مطایاکم یہ پل سرات تمہارے لئے سواری کا کام دیں گے یہ موضوع فابریکیٹڈ ہے اور ہر ہر بال کے بدلے میں کھر کے بدلے میں ثواب ملے گا یہ بھی یاد رکھو ضعیف روایتیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابن عباس ابن عباس سے پوچھا گیا کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قربانی کے مسنونیت کے تعلق سے تنہوں نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں دس سال رہے اور دسوں سال بھی آپ نے قربانی کیا اور مسلمان بھی قربانی کرتے رہے یہ سب سے بڑی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے کہ نبی نے ایک سال بھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ قربانی ایک بہت بہترین عمل ہے عبادت ہے لہٰذا قربانی کے اہمیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے رہتے دنیا کے لیے پیغام دے دیا ہے حاضرین قربانی کی اہمیت قربانی کی فضیلت یہ آپ کے سامنے مختصر میں نے رکھ دی ہے اب آئیے قربانی سے متعلق چند احکام و مسائل ہم معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کے احکام اور مسائل کیا کیا ہیں خاص تو سے چند متفرقات مسائل جن کو بہت زیادہ آمطور سے پوچھا جاتا ہے اور آمطور سے لوگوں کے دماغ میں یہ باتیں آتی ہیں آئیے قربانی کے مسئلے میں سب سے پہلے اخلاص اللہیت کے ساتھ تقوی کے ساتھ ریاکاری سے بچ کے پرہے زگریز کر کے جانوروں کے نمائش اور شعف نہ ہو بلکہ اللہ کے خاطر قربانی کرے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کے جانور میں آئیب نہیں ہونا چاہیے بے آئیب جانور ہونا چاہیے آئیب کیا کہا ہے شریعت کی نگاہ میں آئیب کیا کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار طرح کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے کہا کہ دیکھو اتنا لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے یا اندھا ہے کانا ہے دیکھ نہیں سکتا ہے اتنا زیادہ کمزور ہے کہ گوشتی ذمہ نہیں ہے اور اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ سقط اور طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں ایسے جانور اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے ان اللہ طیم لا يقبل الا طیبا اللہ پاکیزہ ہے پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے بیمار لاغر ایسے جانوروں کے بارے میں نبی نے فرمایا بیمار جانوروں پر سواری مت کرو اور بیمار جانوروں کا گوشت بھی مت کھایا کرو اور بیمار جانوروں کو تندرس جانوروں کے پاس لے کر نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو اللہ اکبر رحیمانا کریمانا مشفقانا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے قربانی کے جانوروں کے آیت کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے تھے کہ جانور کے آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ لینا پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی وہ جانور جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے ایک ہوتا کہ سینگ تھوڑا بہت گز گیا ہے یا اس کو تھوڑا ٹرم کیا گیا ہے یہ آئیب نہیں ہے یعنی جس کو دیکھ کر لگے کہ آئیب ہیں تو یہ آئیب ہیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت سینگ ٹوڑ گئی ہیں یا کہیں آتے آتے آپ نے خرید رہیا ہے جانور خرید رہے کہ بعد چاہے کتنا بڑا آئیب نکل جائے وہ زبا کرنا جائز ہے ایک صحابی جانور خرید کے لا رہے تھے قربانی کے لیے راستے میں ایک بھیڑیا نے حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچا دیا نبی نے کہا کوئی بات نہیں اس کو زبا کرو اپنے خریدہ خریدنے کے بعد اوپر سے گر کے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے کچھ بھی ہو گیا ہے یا سنگھ توڑ لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ قربانی میں جائز ہے جان بوجھ کہ ہم آئیب دار جانور خریدیں گے نہیں خریدنے کے بعد آئیب نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئیب وہ ہے جو کھل کے نظر آئے دکھے تھوڑا بہت کچھ ٹوٹا ہوا ہے کہیں کوئی مسئلہ ہے جو آئیب کے طور پر دکھنے ہی رہا ہے کبھی کیا کرتے ہیں جانوروں کو پنچنگ کرنے کے کان میں کیا کرتے ہیں سٹپل کرتے ہیں یا کوئی چیز ڈالتے ہیں یا ناک میں نتنی ڈالتے ہیں یہ آئیب نہیں ہے اگر سراغ تھوڑا بہت ہے یہ آئیب نہیں ہے یاد رکھو ایسے آئیب نہیں اس طرح کے جانوروں کا زبا کرنا جائز ہے حاضرین قربانی کے بے آئیب جانور کو قربانی میں پیش کرنا چاہیے پھر ساتھ ہی ساتھ قربان کرتے وقت آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نام پہ قربان کریں جو دعا ہیں وہ دعا آپ پڑھیں بہتر یہی ہے کہ کمپلیٹ دعا پڑھیں کمپلیٹ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہو کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے طرف سے نیت کر لیں دل کی نیت کافی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کمپلیٹ پڑھیں بہتر ہے قلنہ صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریکہ لہو و بذالک امرتو انا اول المسلمین یہ پورا پڑھے پھر اس کے بعد اللہم تقبل یہ ساری چیزیں پڑھیں دعاوں کی کتابیں موجود ہیں بہتر ہیں افضل ہیں اور نام لیں اگر ساتھ لوگ حصے دار ہیں حصے کے تعلق سے بھی مسئلہ میں اوزاد کروں گا انشاءاللہ تو ساتھوں کا نام لیں نہیں ہے کوئی اور زبا کر رہا ہے سب کے نیتوں کو اللہ دلہ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ قبل کر لے گا ایک مسئلہ آتا ہے کیا قربانی پہلی دفعہ جو کر رہا ہے وہ نبی کی طرف سے دینا چاہیی ایک بہت مشہور بار بار سوال کیا جاتا ہے زندگی میں پہلی بار کوئی قربانی کر رہا ہے پہلی بار بھی نہیں چلو نبی سے محبت کا تقاضہ ہے ہم نبی کے نام سے نبی کے نام سے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ایک تو ہوتا اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے کسی انسان کی طرف سے اگر آپ نبی کے نام پر کر رہے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا ہاں نبی کی طرف سے کر رہے ہو تو نبی کو آپ کے نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کی سنت ہے آپ عمل کرو گے نبی کو خود با خود ثواب ملے گا نبی کو خود با خود ثواب ملے گا اور ایسا آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے صحابہ اکرام صحابہ اکرام کیسا کرنا ثابت نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کیا میت کی طرف سے قربانی جائز ہیں مرے ہوئی رشتدار و اقارب ہیں کیا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں ہمارے رشتدار و اقارب انتقال فرما گئے ان کی طرف سے تو یاد رکھیے مستقلا اصلا بنیادی طور پر کسی میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اصلا مستقلا مستقل طور پر یعنی جانور اپنے لایا اور ایک مرے ہوئی آدمی کے نام سے کہ ان کی طرف صلی اللہ قبول فرما لے یہ درست نہیں ہے البتہ گھر کے جو زندہ افراد ہیں ان میں سے کسی کا نام لے اللہ اس کو عبداللہ کی طرف سے اور عبداللہ کے گھر والے زندہ مردہ سب کی طرف سے قبول کر لے یہ جائز ہے یہ یعنی زمنا شامل کر لینا اصلا نہیں زمنا شامل کر لینا یعنی مین لی نہیں کہنا ہے اب ان کو ان کے انڈر میں شامل کر لیا کرو یہ درستہ ہے بعض آلیل میں کہتے ہیں اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کر رہے ہو وہ صدقہ ہے تو سارے کے سارے تو آپ قربانی کی نیت سے نہیں صدقے کی نیت سے کبھی بھی دے دیجئے میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے صدقہ کبھی بھی دے دیجئے خود نہیں کھانا مالداروں کو نہیں کھرانا صدقہ صرف غریب مسکین کا محتاجوں کا حق ہے ان کو دے دینا ہے اگر آپ صدقے کی نیت سے قربانی کے موقع پر کر رہے ہیں تو کرو لیکن قربانی کی نیت سے ان کی طرف سے یہ درست نہیں ہے اس سلسلے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں دو دلیل ایک دلیل جو ضعیف ہے اور ایک دلیل جو قیاس ہے دونوں درست نہیں ہے ایک دلیل جو ضعیف ہے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہر سال دو قربانی کرتا ہوں ایک نبی کی طرف سے ایک میری طرف سے کیونکہ نبی مجھے وسیعت کر کے گئے وفاظ سے پہلے کہ تم ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا سو میں نبی کی وسیعت کو پورا کرتا ہوں پہلی بات روایت ضعیف ہے ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے دوسری بات اگر صحیح بھی ہو جائیں تو اگر کوئی مرنے سے پہلے وسیعت کر کے گیا اس کی وسیعت کو پورا کرنا ہے یہ عام اجازت نہیں ہے بہلی بات یہ ضعیف ہے دوسری چیز جو صحیح ہے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم عبدالتر مزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرہ زبا کی اور زبا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے میری طرف سے وَأَمَّلَّمْ يُذَحِّ مِنْ عُمَّتِ اور میری امت کی طرف سے جو قربانی نہیں کیے اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے اب کہتے ہیں نبی کی امتی میں سے جو وفات پا گئے وہ بھی ہیں جو وفات نہیں پائے وہ بھی ہیں تو جو قربانی نہیں کیے میری امت میں سے ان کی طرف سے قبول کر لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ مردہ سب کی طرف سے کہ یہ ہے یاد رکھو مفسرین لکھتے محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہیں نبی کے ساتھ خاص ہے دوسروں کے لئے نہیں ہے یہ ہاں آپ کیسے کہو گے آپ پہ بکرہ لائے اللہ اس کو میری طرف سے میرے گھر والے اور میری امتی کی طرف سے آپ کی امت ہے آپ نبی ہو نہیں ہے نا تو یہ نبی کے لئے خاص امتی کا لفظ ہے آپ کے لئے ہمارے لئے نہیں ہے اور دوسری بات اہلی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی نے کہا میری امت میں سے جو قربانی نہیں کیے قربانی مردہ کرتے ہیں کی زندہ کرتے ہیں مطلب جو اس سال زندہ ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تو ان کی طرف سے قبول کر لے ہاں نا آئینہ سال کے لئے نہیں ہے پچھلے سال کے لئے بھی نہیں ہے جو افات با گئے ان کے لئے استدلال صحیح نہیں ہے یہ ہوا میت کی طرف سے قربانی کی بات ہے اور اسی زمنے میں نبی کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے مرے ہوئی افراد کی طرف سے قربانی درستا نہیں ہے اب ایک لینا قربانی میں شراکت داری یہ جو سے پہلے کہا جاتا تھا اللہ تبرک تعالی جزائے خیر عطا فرمائے فدیلت الشیط عبد الحسیب عمری مدنی حفیدہ اللہ کو شیخ نے ہم بابا انگیت دہل کہتے ہیں اور ممبر رسول پہ کہتے ہیں کہ شیخ کا احسان ہے ہم سب پر کیونکہ شیخ نے سب سے پہلے یہ تحقیق بتائی ہے اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ سفر کے علاوہ سفر کے علاوہ کہیں بھی حضر میں قربانی میں حصہ لینا نہیں ہے دلیل نہیں دے سکتے ہیں شیخ نے بڑی ارکی رسی کے ساتھ دلائل پیش کیے دندہ نے شکن جواب دیئے ہیں باقاعدہ موجود ہیں باقاعدہ دلائل یعنی سفر اور حج سفر کے علاوہ بھی سلاہ دیبی آؤ حج کے سفر ہو عمرے کے سفر ہو سفر کے علاوہ بھی باقاعدہ دلائل موجود ہیں ساری باتیں کہنے کے لئے وقت نہ کاتی ہیں میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل دیئے دیتا ہوں انہیں سفر کے علاوہ بھی سفر کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں حصہ جائز ہے اور یہ روایت یاد رکھئے کہ اس کو کئی محدثین نے روایت کیا ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا البقرط ان سبعہ گائی بیل ساتوں کی طرف سے والجزور عن سبعہ اونٹ سات کی طرف سے فی الاداحی ادحیہ میں آپ کو پہلی فرق معلوم کرنا ادحیہ اور بدنا میں کیا فرق ہے ایک لفظ ہے ادحیہ اور ایک ہے بدنا ادحیہ جو ہے یہ عام مقیم کی قربانی جو حالت اقامت میں ہیں حضر میں ہیں حاضر ہے اس کی قربانی کو ادحیہ کہا جاتا ہے اور جو حاجی لوگ قربانی دیتے ہیں وہ بدنا ہیں وہ بدنا ہیں تو یہاں پر لفظ بدنا نہیں آیا ہے ادحیہ ادحیہ کی جمع ادحیہ ہے نبی نے متلک طور پر کہا کہ یہ ادحیہ یہ مقیم کی قربانی ہے حالت اقامت میں مسافر نہیں ہے مقیم کی قربانی نبی نے فرمایا فی الاداحی اور یہاں پر سفر کچھ نہیں ہدائی بیان نہیں ہے حج عمرے کا سفر نہیں کوئی سفر نہیں ہے گائی بیل ساتوں کی طرف سے اونٹ ساتوں کی طرف سے فی الاداحی قربانی میں ادحیہ ادحیہ اس کو شکلبانی میں جامعہ الصحیح میں حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نبی میں اور اسی طرح سے طبرانی فی المعجم اوسط میں حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو بس پر آٹھ یعنی اٹھائیس میں اور معجم کبیر میں حدیث نمبر دس ہزار چھبیس میں ذکر فرمایا ہے حاضرین تو یہ صاف روایت ہے اب آئیے اور روایتیں اور روایتیں جو قربانی کے تعلق سے اور سفر کے تعلق سے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک روایت جس میں ہیں یعنی سات کی طرف سے ہیں اور اس میں سفر کا کوئی ذکر نہیں ہے امام اس کو عبدالبر نے تمہید ان کی کتاب ہے تمہید عبدالبر نے تمہید میں ذکر کیا انہوں نے کہا امام احمد بن حمل نے کہا حدیث نمبر نمجاہدن شعبی شعبی ایک بہت بڑے محدث گزرے ان کی طرف سے کہا انہیں تابعی ہے شعبی امام شعبی کہتے ہیں سال تو ابن عمر میں نے ابن عمر کو سوال کیا کہا کیا گائی بیل اور اونٹ ساتوں کی طرف سے کافی ہیں ابن عمر نے کہا یا شعبی کیا ان کے ساتھ جان ہے مطلب ابن عمر شروع میں اس کے قائل نہیں تھے ساتھ جان ہے کیا بھائی نہیں ہے تو ساتھ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے بعد شعبی نے کہا ابن عمر استاد محترم آپ تو اسی بات کہتے ہو آپ تو اسے کہتے ہو آگے جملہ سنیے فَإِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ عُمَرْ لِرَجُلِنْ اَكَذَلِكَ يَا فُلَانْ کیا سارے وہ سارے صحابہ اسے کہتے ہیں اب دیکھو ابن عمر انہوں نے کہا کہ جن سے پوچھا ہاں نعام قَالَ عُمَرْ شَعَرْتُ بِذَلِكَ میں تو اسے منسس نہیں کرتا ہوں لیکن ابن عمر نے بعد میں رجوع کر لیا رجوع کرنا ثابت ہے دیکھو حق کی طرف رجوع کرنا علامہ کی علامت ہوتی ہے امام احمد نے ذکر کیا امام شوکانی میں بھی ذکر کیا ہے وَقَدْ رُوِيَانِ ابن عمر اَنَّهُ كَانَ لَا يَرَتْ تَشْرِيكَ ثُمَّ رَجْعَا اَن ذَلِكَ شروع میں وہ حصے داری کو جائز نہیں سمجھتے تھے پھر اس کے بعد وہ رجوع کر لیے ہیں اللہ اکبر تو ابن عمر کے رجوع کے بعد کیا ہو گیا یہ مسئلہ سارے صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے سارے صحابہ کا اجمع ہے کہ سفر نہیں کچھ نہیں ہے باقاعدہ اس میں جائز ہے حصہ لینا جائز ہے اور ایک بات ادرکی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ الْبَقَرَةُ انصبَا انہوں نے بھی کہا کہ گائی ساتوں کی طرف سے ہے کہا کہ فین پیٹ میں رہتے ہوئی تم نے زبا کر دیا ماں کو زبا کرنا بچے کو زبا کرنے کی برابر ہے اس پیٹ کے بچے کو کھا لے سکتے ہو اور اگر زندہ نکل گیا زبا کرنے کے بعد اس کو بھی زبا کر دو ماں کے ساتھ اس کو بھی زبا کر دو کہا کہ اگر لنگڑا ہے کہ اطلاع لنگڑا کہ چل نہ پائیں اور مذبہ تک جا نہیں سکے اس کا درست نہیں ہاں تھوڑا بہت ہے چل سکتا ہے تو اس کے بعد کہا مقصود القرن اگر سنگٹ اٹھی ہوئی کہا کہ اگر تھوڑا بہت ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقاعدہ یہ دیکھو فتوہ ہیں اس کے بعد انہوں نے پوری ساری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو قربانی کے روز اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے دیگر صحابہ اقرام نے کہا کہ ہم سب سے بہترین کپڑا پہنے سب سے بہترین اتر اور خوشبو لگائے اور سب سے موٹا فربا جانور ہم زبا کریں یہ قسم ہے قربانی کے دن عید کے دن کہا حاجی کے لئے عید ہے مسافر کے لئے عید ہے ہاں سمجھو حدیثوں کو سمجھو کہا کہ ہم سانگھر میں ہیں مقیم ہیں مسافر نہیں ہے کہا کہ دیکھو گائے ساتھوں کی طرف سے اونٹ دس کی طرف سے بھی ساتھ بھی ہیں دس کی طرف سے بھی ہے ان سب میں سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے سفر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور وہ روایتیں جن میں سفر کا تذکرہ ہے سارے محددسین نے سارے محددسین نے ان روایتوں کے تعلق سے لکھا ہے امام بخاری نے سولہ باب باندے ہیں قربانی کے چپٹر میں امام مسلم تقریباً بیس کے قریب باب باندے ہیں امام ابوداؤد بھی باب باندے آٹھ ترمزی بھی آٹھ ساتھ باب باندے ہیں کیا ہے سفر والی ساری روایتوں کو انہوں نے قربانی کے مسئلے میں ذکر کیا ہے تو مہادیس نے کیا سمجھا ہے کہ یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے تو قربانی میں حصہ باقاعدہ سفر اور حضر دونوں میں جائز ہے بزیر تفصیلات چاہیے میں نے شیخ کا حوالہ دیا یوٹیوب میں ویڈیو موجود ہے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے روشنی ڈالی ہے جزاہ اللہ خیرہ انہا اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کیا ایک حصہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ہے یا ایک حصہ جیسے ایک بکرہ ہے بکرے کے برابر ہیں اور ایک گھر والوں کی طرف سے ہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بکرہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن ایک حصہ ایک شیر یہ ایک فرد کی طرف سے سارے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہے یہ مفروضہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ نبی نے حدیث میں فرمایا ان سبعہ ساتھ کی طرف سے ساتھ گھر والوں کی طرف سے کہا کیا پہلی بات تو یہ قیاس آفی کر رہے ہو یہ قیاس عبادت میں درست نہیں ہے اب سبعہ کا مطلب کیا ہے آپ محدثین کے پاس جاؤ محدثین کے پاس محدثین امام نبوی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرعہ رکھی ہے مشہور کتاب ان کی ریاض السالحین ہے اربعین ہے وہ لکھتے ہیں شرعہ مسلم کی شرعہ میں یہاں پر نبی نے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک گائی کو اونٹ کو ادلہ اشرا دس بکرے کے برابر قرار دیا ہے دس بکروں کے برابر قرار دیا ہے ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول میں ایک اونٹ زبا کرنا چاہتا ہوں میرے اوپر ہے یہ گائی جو بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ یہ کروں تو نبی نے کہا کہ کام کرو دس تم اس کی جگہ پر سات بکر زبا کر دو پھر ایک نہیں زیادہ دینا چاہتے ہو تو یہاں پر ایک گائی یا اونٹ کے بدلے میں نبی نے دس بکرہ قرار دیا کی نہیں قرار دیا تو ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہوا کی نہیں ہوا ہے باقاعدہ اور سعودی سٹینڈ کمیٹی جو کبار علامہ کی کمیٹی ہے جس میں شیخ بن باز اور دیگر علامہ اکرام یہ ساروں کا یہ فتوہ ہے ایک حصہ ایک بکرے کے برابر ہے ایک بکرہ ایک گھر والوں کی طرف سے ہے تو ایک حصہ بھی ایک گھر والوں کی طرف سے ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو باقاعدہ باقباد کے اس چپٹر میں ذکر کیا امام احمد انحمبل اور دیگر علامہ نے اس کو ذکر کیا ہے تفصیلات کے لئے وقت نہ کافی ہے حاضرین اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے وہ ہے کیا قربانی صرف ایک ہی دن جائز ہے دستاری کو ہی عید کے دن ہی قربانی ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ کو قربانی جائز نہیں ہے غلط ہے جو بیر منوتین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ترمیزی کے حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح روایت شگلوانی نے صحیح قرار دیا انہوں نے کل ایام تشریق دبھن ایام تشریق سارے کے سارے زباہ کے ایام ہیں لہذا نس سے سری آ جانے کے بعد قیاس اور گسنگ نہیں چلے گی سارے ایام تشریق میں بھی آپ زباہ کر سکتے ہو البتہ پہلے روز کی قربانی افضل ہے قربانی کے دن کے قربانی افضل ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ اس دن ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد سب سے پہلا کام ہم قربانی کریں گے اللہ کو یہ بہت محبوب عمل ہے قربانی کے دن کے قربانی اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے تو قربانی کے دن کریں یہ زیادہ محبوب ہے لیکن دیگر دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے حاضرین میرے خدبے کا دوسرا موضوع چند میں باتیں بتا دیتا ہوں وہ ہے عید قربانی کے تعلق سے حدیث پڑھی ہے نبی نے کہا ہر قوم کی عید ہوتی ہے دیکھو یہ ہماری عید ہے یعنی ہر قوم کی عید دیکھو ہماری عید دیکھو ہماری عید بے مثال ہے ہماری عید ایک نمونہ والی عید ہونی چاہیے ہماری عید میں کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے ہماری عید میں اللہ کو خوش کرنا اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنا چاہیے یاد رکھیں میرے بھائیوں میں آپ کو یہ پیغام دوں گا جانور کے گلے میں چھری چلانے سے پہلے اپنے انا پہ چھری چلایا کریں اپنے غرور و تکبر کو چھری چلایا کریں اور نہ یہی قربانی میں یاد رکھو ابراہیم کے زمانے میں نمرود نے غرور و تکبر دکھایا تھا انا ربکم العالی کا نعرہ لگایا تھا اور یاد رکھو اس سے پہلے کہ آپ غرور و پندار اور نکوت میں رہیں آپ اپنے بھائے سگے بھائے سے باکچت نہیں ہے آپ غیر کو گوشت دیں گے اپنے بھائی بہن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے آپ کا قریبی پڑو سے جس کا حق ہے آپ اس کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں ہے یاد رکھو اپنے آنا میں ہی کو آگے بڑھ کے جاؤں آگے بڑھ کے جو سلام کرے نبی نے فرمایا سب سے بہتر ہیں آپ حق پر ہوتے ہوئے آگے بڑھو اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم سے نوازے گا یاد رکھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھا تو وہ جھگ گیا وہ ہار گیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس لیے سب سے پہلے اپنے آنا کو زبا کرو اس کے بعد جانور کے زبے گلے میں چھوڑی چلایا کرو اور عید کے دن خواتین سے گزارش ہے کہ بے پردگی بے حیائی اور یعنی سے پریز و گریز کریں غلازتوں کو گندگیوں کو یہاں وہاں پھیکنے سے پریز و گریز کریں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو مذہبی تھیس نہ پہنچائیں بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے احتیاط اور افمنان کے ساتھ ہر چیز کو انجام دیا کریں اور قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بلکل قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو دینے سے ناراض نہیں ہوگا اور کوئی قاروائی نہیں بلکہ ان کو دینا چاہیے دے سکتے ہیں ایک بات میں آپ کو بابانگی دھول کہتا ہوں پہلی بات جو جن جانور پر پابندی ہے آپ ان پہ جا کے خامہ خامے اپنے قانون کو ہاتھ میں لینا آ بیل مجھے مار نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ ہمدردی میں اسے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جو جانور جائز نہیں ہے اگر انہوں نے کہے اسے کچھ کر لیا ہے بہرحال کیا ہے جو رکھ والے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں چوکیداری کرتے ہیں وہی چوری کا کام بھی کرتے ہیں یاد رکھو اگر کچھ کر رہے ہیں ہم تو کہیں گے مت کرو لیکن اگر ایسا ہے پھر کیا کرتے ہیں حکومت کے کارندیاں بی بی ایم پی کے کارندیاں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں گفٹ کے طور پر یہ لو اس کے بعد پھر ہڈیوں کو یاد رکھو یہ لوگ جائزہ لیتے ہیں کون سے گھر میں کیا ہڈی نکلی ہے ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو اسی لیے پھر اس کے بعد اس گھر میں غیر قانونی جو جانور ہے اس کے ہڈیاں آئی ہے اس کا گوشت آیا ہے اسی لیے میرے بھائیو احتیاط کرو پرہز کرو دورنا مشکلات میں تاں بھگر سکتے ہو کوشش کرو کہ جہاں تک ہو سکے ہم صحیح طریقے سے جائے غلط قدم نہ اٹھائیں تو یہ قربانی اور قربانی کے عید کے تعلق شنباتیں تھیں عید کی نماز کے بعد قبرستان کی زیارت عید کی نماز سے غیدگاہ سے سیدھا قبرستان جانا زیارت کرنا یہ صحابہ اکرام سے صلح فسالین سے ثابت نہیں ہے کیونکہ عبادت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے اور یہ زیارت ایک عبادت کی طرح ہے زہازہ عید کے دن یہ وقت تک متعین کر رہے ہیں شریعت میں نہیں ہے عام ہے تو عام حالت میں جائے خاص حالت کے لیے خاص دلیل چاہیے نہیں ہے ان چیزوں سے پریز و گریز کریں دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو عید قربانی کو سنت رسول کے مطابق انجام دینے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ تبرکتالہ سارے لوگوں کو حیثیت اور استطاعت اتا فرمائیں اور آپ سے میں درد مندانہ اپیل اور گزارش کروں گا ہر سال کرتا ہوں آپ قربانی کرتے ہو قربانی کے گوش سب سے پہلے اپنے اڑوس پڑوس میں جان پہچان میں جو غریب ہیں قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کے گھر کو اپنے گھر سے پہلے انا پہنچایا کرو کیونکہ وہ بھی انسان ہے اس کے دل میں بھی دل ہے اس کے جسم پہ خون ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ آج قربانی کے دن میں جا کے گوش کے دکان میں ٹھیروں تو لوگ کہیں گے اس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے اس کو بھی غیرت آتی ہے اس کی بھی ذک کا سوال ہے آپ اس کو اس دن بینیاز رکھو خوش ہوگا دل سے دعا دے گا اور اس سے بڑھ کے میں آپ کو بہت بڑی بات کہنے چاہ رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے اللہ آور دے استطاعت دی اللہ آور دے آپ ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہو آپ ایک بکرہ ایک غریب کے گھر میں پہنچا دیا کرو اللہ اکبر غریب کا دل باگ باگ ہو جائے گا غریب کا بچہ بھی پوچھتا ہے اب بجان ہمارے گھر میں بکرہ نہیں آئے گا غریب کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ غربت کیا ہے مال کیا ہے دولت کیا بچہ کو کیا پتا ہے ہمارے گھر میں بکرہ نہیں آئے گا ہم بکرے سے نہیں کھیلیں گے باپ کا دل کیا ہوتا ہوگا یاد رکھو اس لیے اگر آپ کرو گے ایک ایک سال میں ایک غریب اللہ اکبر آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے آپ انجانے میں غریب کے گھر میں وقراہی پہنچا دیا کرو اللہ اور برکت دے گا دل سے دعا دے گا دل سے دعا دے گا یاد رکھو یہ نہیں کہ دعا کی درخواست دعا کی درخواست ایسا کام کر جاؤ لوگ یاد کر کر کہ آپ کو دعائیں دے تین باتوں کا خیال رکھیں اور عید ایک قربانی بھی عید ہے جیسے رمضان میں ہم کٹس تقسیم کرتے ہیں کہ یہ عید نہیں ہے اس میں بھی کرنا چاہیے اس میں بھی کیا کرو تاکہ غریب لوگوں کو اتمنان و سکون کی عید ملے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ العالمین سارے مسلمانہ نے اسلام مسلمانہ نے عالم کو اور مسلمانہ نے ہند کو اتمنان و سکون کی عید نصیب فرمائے فسادیوں کے فساد سے فتنوں کے فتنے سے حاسدین کے حسد سے دشمنوں کے دشمنیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ اللہ تعالیٰ تبراک تالہ سارے مسلمانوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو سکرازکار کو اور قربانیوں کو عیدوں کو حاجیوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو منصہ مناسق کو اور ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ العالمین ہم سب مسلمانوں کو نیک بنا ایک بنا اتمنان و سکون کی عید نصیب فرما جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اللہ اپنی شان سے نواز دینا جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات نے ثابت قدمی عطا فرما کہ جنت الفرداؤس کا علی اللیگی میں نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جگہ نصیب فرمانا آمین وآخر دان الحمدللہ رب العالمین